بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی بنیاد تحقیق پر رکھی گئی اور یہ کتاب بنیادی طور پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ کہ حیات طیبہ آپ کے کارناموں اور آپ کے زندگی پر روشنی ڈالتی ہے جی ہاں میں جس کتاب کا ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کتاب ہے الفاروق الفاروق جو ہے یہ علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ اگر آپ اے تمہیں اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں ناظرین محترم دارالشاعت اردو بازار کراچی نے اسے شائع کیا ہے اور یہ کہ یہ کتاب کوئی نایاب کتاب نہیں ہے بلکہ تقریبا ہر بک ڈی بو کی اوپر یہ کتاب موجود ہوتی ہے علامہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کی تحقیق کے لئے بڑی محنت کی ہے اور اس میں حضرت فاروق عاظم رسی اللہ ہوترہ نو کا ساڑھے دس سالہ اہد زیر بحث آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کا تعلق انتظامیہ کے ساتھ ہے یا انتظامیہ کے اندر جانے کا خواہش مند ہے اسے لازمی طور پر الفاروق پڑھنی چاہیے اس کے ذریعے اسے پتہ چلے گا کہ کس طرح خلیفہ دوم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ سڑھ دس سال کے اندر کتنے زیادہ ادارے کھڑے کر دیئے اور پھر ایسا نہیں ہے کہ ادارے پر ادارے بناتے چلے گئے اور ان کو چلائے نہیں یا ان کو زوال یا وہ زوال کی طرف بڑھ گئے بلکہ بہت بڑی تعداد میں آپ نے ادارے بنائے میں اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں یہ معلوم کرنا اس کی اوپر میری ایک اور یوٹیوب کی اوپر ہی اسی چینل کی اوپر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والے سے ویڈیو موجود ہے دو لیکچز موجود ہیں آپ سن سکتے ہیں اس میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساڑھے دس سال میں کیا کہ کہہ نمائع انجام دیئے اس وقت میں صرف آپ کو تعرف کروا رہا ہوں اس کتاب کا کہ جس میں بتایا گیا کہ ساڑھے دس سال میں آپ کا انتظام و انسرام کیسا تھا آپ کی حیات طیبہ کتنی باکمال تھی اور آپ کتنے پاکیزہ صفت نیس ایک شاندار انتظامی امور کے ماہر خلیفہ تھے جنہوں نے لاکھوں مربع میل کی اوپر حکمرانی کی اور ایک دھیلہ بھی آپ کی جیم میں بطور کرپشن نہیں گیا بلکہ آپ کرپشن کے حوالے سے انتہائی سخت حکمران تھے اس میں بتایا گیا ہے کہ انتظامیہ ہوتی کیا ہے آپ کس طرح سے انتظامیہ کا انتظام چلاتے ہیں تو ناظرین مہترم میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ کتاب بھی آپ کی لائبریری کے زینت ہر صورت میں ہونی چاہیے اور یہ کتاب آپ لازمًا اس کے مطالعہ کیجئے اور آپ اس سے بہت مستفید ہوں گے خاص طور پر وہ لوگ ویسے تو ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ انتظامیہ کے ساتھ منسلک ہیں یا ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی بہت موسیقی